میرا جتا ہے جپانی میرا جتا ہے جپانی دوستو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں دوستو کیوشہ داسی جو سنتیس کو پیدا ہوئی اور ان کا بچمن جو تھا وہ برما میں رہا ان کے والد نے اس وقت کیونکہ سنری دور تھا جس میں ان کا والد نے بہت ہی دودھ کی ندیاں بھائیوں ان کے لیے بہت پیسہ اور بہت آیاشی اس زمانے میں تھی اور اس زمانے میں جو ہے ان کے والد بہت امید آدمی تھی اس وقت کے امید ترین لوگوں میں ان کا ہمارا اس زمانے میں سوننا تھا پازیب تھے سب کچھ ان کے پاس دولت کی بھرمار تھی لیکن دوستو ہم ان کی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے جو وقت برما کے بعد ممبئی گزارا سات سال تک رہے لیکن سیکنڈ ورڈ وارس ایسے حالات بھی آتے ہیں کہ وہ جو ہے سیکنڈ ورڈ وارس میں اس زمانے میں جو انیس سو پوائنٹالیس کے دوران شروع ہوئی تو وہ انیس سو باونس میں تو بمبئی رہے لیکن باونس میں دوبارہ جو ہے اپنے دیش میں اپنے وطن کی یاد اس کو ستھاتی ہے تو باونس میں دوبارہ جو ہے برما آتے ہیں تو جہاں پہ دیکھتے ہیں تو وہ جو دولت جمع پونجی جو ویلتی سب کچھ اس کا لٹ جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں رہتا تو یہ بیچارے وہاں سے جو ہے میڈولنس اور صورت بجانے کا اس کے بعد جو ہے ان کے پاس صرف ایک ہنر ہوتا ہے اور وہ جو ہے سیکھتے ہیں جس کشورداسی کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کو ایسا انہوں نے گیت سنگیت ہندی میں اتیاس رجھ دیا دوستو ان کے جو کئی اس کے پاس جو دولت تھی جمع پونجی تھی زورات تھے سب کچھ ان کے پاس لٹ گیا اور صرف ان کے پاس ایک ہنر تھا اور ہندی گیت سنگیت میں جو جن لوگوں نے من سے گھایا جن نے اپنے راگ من کی دنیا کو بسایا تھا انہوں نے پھر مقام بھی پایا جس طرح آج کے گیت کی دنیا میں جو سوکت اموشنل قسم کے لوگ تھے دوستو پھر ان کا ایک فلم تھی جس میں انہوں نے گیت بھی کئی لکھے اور اس کے گیت کے لیے وہ خود بھی لکھتے اور ایک گیت انہوں نے لکھا جو انہوں نے سو ایک سٹھ کی فلم تھی جس کو دیور بھاوی ایک فلم تھی جس میں ایک گیت تھا سرنگا فلم کے لیے جس میں ان کے کئی جگت گیت رہے اور ان کی من کی لگنس اور گیت سنگیت میں اس گیت سنگیت کو تیار کرنے والے سردار ملک جو انہوں نے اس گیت سنگیت کو تیار کیا اور اس گیت سنگیت میں بھیارت راز نے اس کا گیت لکھا اور انہوں نے اس کو سنگیت دیا اور دوستو یہ گیت جو اس زمانے میں مکش اور محمد رفی کا موازنہ تھا اس وقت چرچہ تھا مکش نے اس گیت کو جو اس فلم کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جو سرنگا کا گیت ہے جو سرنگا فلم آپ دیکھ سکتے ہیں سرنگا تیری یاد میں سرنگا تیری یاد میں دوستو یہ دوئی کا گیت تھا اس گیت کو جو ہے محمد رفی نے بھی کچھ اس کی انترے اور سمسرے بدل دی گئے اور اس گیت کو جو ہندی گیت کا جگت کا ایک اتحاس رہی اور یہ کلاسیکل سنگرز میں ایک بہت ہی خاص گیت تھا اور جس میں اس کی انتریاں کو بدل کر محمد رفی صاحب نے بھی اس دوئی کو پڑھا اس نے کوئی اس طرح کا سرنگا تیری یاد میں دی ہوئے دل ہوارے میں لیکن دوستو یہ مقابلہ جو ہے کئی انٹرویو میں بھی اس مکش کی آواز کو کشور داسی نے بہت زیادہ پسند کیا اور دوستو یہ کئی کشور داسی نے جو ہے یہ سمجھا کہ یہ گیت جو فٹ تھا جو اس کے انترے بعد میں کئی بدل گیا اور یہ گیت جو بہت مشکل ہے مشکل گیت تھا اور اس مشکل گیت کو جو ہے مکش صاحب جو ہے صحیح اس پہ آواز اس کی فٹ بیٹھے گی اور دوستو پھر محمد رفی صاحب نے بھی اس کے انترے کو تو گایا ہی گایا اور یہ سرنگا کا گیت جو ہے اس زمانے میں بہت ہی لوگوں کے دلوں پہ اچھایا رہا اور رومانٹیکل سانگز اب رہا دوستو اس کے بعد 1964 میں انہوں نے کئی غضلے بھی لکھی کشور داسی نے جس کو انہوں نے ہمیشہ یہ سوچا کہ مکش کو دینی چاہییں اور تین ان کی کئی غضلے ہیں جس میں انہوں نے کشور داسی نے اس کو دی بہاروں سے قیدو دوستو یہ ایک غضل تھی تیلبوں کی مقابل گلاب دوستو یہ غضل تھی اور ایک ملنا سکا گر پیار تمہارا دوستو انہوں نے انہیس سال میں کشور داسی نے مکش صاحب کی کئی غضلے دی اور اس کو ایک غضل تھی جس کو اس کا موقع نہ ملا اور وہ تیرا مکھر جانا دا سی دوستو اس قسم کی غضل تھی اور دوستو لطا مگش کر سنگھ کے لیے انہوں نے دیش خوکتی کی گیت بھی گائے جو انہوں نے اے میرے وطن کے لوگو دوستو یہ ان کا ایک گیت رہا لیکن دوستو سپر ہیٹ گیت سنگیت نائٹین سن پیفٹی سکسٹی کی دور میں جو آپ سنتے ہیں اور سدہ بہار جو گیت ہیں یہ ان کی حاج ہم چرچہ کریں گے ان کی جو گیت ہیں جس میں مکش نے گایا اور کہی ایسے گیت ہیں آوارا ہوں یا گردش کا مارا ہوں آوارا ہوں آوارا ہوں یا گردش کا مارا ہوں آسمان کا تارا ہوں آوارا ہوں دوستو یہ گیت تو انہوں نے لکھا ہوں زمانے میں جو کشو داسی کی ہم سٹوریز بیان کر رہے ہیں لیکن دوستو محمد رفی اور کشوردہ کا جو مقابلہ گیت کے اندر آتا ہے یہ گیت بھی آپ کو سناتا ہے this is the romantical songs of hindi گیت سنگیت جگت کا دو گیت ہے جس میں محمد رفی نے فلم کے اندر رومانٹیکلز دونوں کی آواز ہے جس میں کشوردہ نے یوڈنگ استعمال کی تم بھی جاؤ کہا تم بھی جاؤ کہا کی دنیا میں آکے حرم چاہ کبھی آئے تم بھی جاؤ کہا تم بھی جاؤ کہا دوستو خطا ہو ہلتی ہو معاف کیجئے گا اور یہ ہم نے آپ کی ریشرچ کر کے آپ کو جو ہے گیت سنگیت کی دنیا میں میڈوننس اور سرود بجانے کے ماسٹرز کشوردہ سی کی تھوڑی بہت دستانس اور سٹوڈیز کے ساتھ گیت سنگیت کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی چینل کو سبسکرائب کریں لیکنی تینک فرس دیکھنے